گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے اور انڈیا سے پاکستان آنے والے ٹرک ڈرائیور تجارتی سامان لے کر ایک دن کے لیے آتے ہیں چند گھنٹے کے لیے صرف ایک کلومیٹر برڈر پار جاتے ہیں کیا وہ دوسرے ملک کی وجہ سے مسافر کھیلائیں گے نہیں نہیں سفر کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں یا اپنے ہی ملک میں ہیں سفر کا اصول وہی ہے کہ آپ جہاں قیام کیے ہوئے ہیں وہاں سے جب آپ تقریباً اٹھتر کلومیٹر اپنے شہر سے باہر جائیں گے جہاں بھی آپ چاہے دوسرے ملک میں قیام کیے ہوئے ہیں جب بھی اٹھتر کلومیٹر دور آپ جائیں گے اپنے شہر سے باہر تو آپ مسافر ہوں گے چاہے اور اگر اس سے کم کم جائیں گے تو آپ مسافر نہیں ہوں گے چاہے وہ ایک کلومیٹر کے بعد ہی دوسرے ملک کا بورڈر کیوں نہ شروع ہو جائے تو اب دوسرے ملک سے یا اپنے ملک سے اس کا تعلق نہیں ہے مدت سفر ہونے چاہیے جزاکم اللہ بہت شکریہ مصحابی محمد علیہ صاحب کا سوال ہے قصر نماز کے بعد قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں نیزا اگر وقت ہو تو کیا سنت موقعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں قضاء عمری کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے بس مکروح وقت نہ ہو اور سنت موقعہ کا قصر سے تعلق نہیں ہے سنت موقعہ سفر میں بھی پڑھنی چاہیے اگر اتمنان کی حالت میں ہو اور اس موقعہ ہی رہتی ہیں وہ کیونکہ سنت موقعہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ حقیقی مشقت سے اگر آپ مشقت میں ہیں حقیقتاً تو سفر نہ بھی ہو تو آپ سنت موقعہ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ حقیقت میں مشقت میں نہیں ہیں بلکہ سکون کی حالت میں ہیں کہیں جا بھی نہ رہے چل بھی نہ رہے گاڑی میں جیسے ہوتا ہے بس نکلنے کا خطرہ ہو یا جہاز فلائٹ کے مس ہونے کا خطرہ ہو تو ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو اتمنان کی حالت میں ہیں تو ساہے سفر ہی کیوں نہ ہو سنت موقعہ ہی رہتی ہیں کیونکہ فرض کا تعلق ہے مشقت حکمی سے اور سنتوں کا تعلق ہے مشقت حقیقی سے جزاکم اللہ بہت شکریہ جو میں آمد صاحبہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ نماز اشراق چاشت زحا اور عوابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں یہ جو نماز اشراق ہے اور نماز چاشت ہے جس کو صلات الزحا بھی کہا گیا ہے یہ الگ الگ نمازیں ہیں باقی صلات زحا اور صلات چاشت اور عوابین یہ ایک ہی نماز کے تین نام ہیں یعنی اسی کو زحا بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو عوابین بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں اسی نماز کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے یعنی دو نام تو اس نماز کے عربی ہیں زحا اور عوابین یہ عربی نام ہے اور اردو نام ہے اس کا چاشت اور اشراق کی جو نماز ہے یہ الگ نماز ہے البتہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جس نے اشراق کی نماز پڑھی تو چاشت کا بھی ثواب اس کو خود بخود مل جائے گا یعنی وہ چاشت کی بھی ادا ہو جائے گی لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اشراق کا وقت الگ ہے اور چاشت کا وقت الگ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو چاشت کا وقت حدیث میں آیا ہے ہینا ترمض الفصال صحیح حدیث ہے کہ جب سورج کی روشنی میں شدت پیدا ہو جائے گرمی بڑھ جائے اور اشراق کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب سورج کی روشنی میں شدت نہ ہو سورج تلو ہونے کے بعد تقریباً پاکستان میں دس سے پندرہ منٹ کہا جاتا ہے کہ ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے مکروہ گزر جائے تو وہ وقت ہے اشراق کا اور سورج جب تقریباً پینتالیس دگری پر ہوتا ہے یعنی نصف نہار کا بھی نصف یعنی روبو نہار یعنی جو دن کی روشنی ہے نا اس کو آپ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو پہلا چوتھائی جب شروع ہوگا تو وہ جو وقت ہے وہ چاش کا وقت ہوگا جس کو صلات الزحابی کہا جاتا ہے اور صلات اللہ عوابین بھی اسی نماز کو کہا گیا ہے یہاں بھی غلط فہمی کا اضالت ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوابین کی نماز وہ مغرب کے بعد کی رکتیں ہیں ایسا نہیں ہے حدیث میں جو صلات اللہ عوابین کا لفظ آیا ہے وہ چاش کی نماز کے بارے میں آیا ہے تو اس لیے یہ دو نمازیں ہیں جن کے چار انہوں نے سوال کرنے والوں نے چار نام دیئے تو یہ اصل میں دو نمازیں ہیں ایک اشراع کی نماز ہے اور ایک چاش کی نماز ہے اس کی الگ فضیلت ہے مگر اس کو صلات اللہ عوابین نہیں کہا جاتا جزاکم اللہ جی کوئٹ ہے سبدالحادی صاحب